ملیجیا میں پی آئیے کے تیارے کو روک لیا گیا ووئنگ ٹریپل سیون تیارک کولالمپور ائرپورٹ پر تحویل میں لیا گیا لیس کی رقم ادا نہ کرنے پر نہ خوشکبار واقعہ پیش آیا حکومتی سطح پر مسئلے کے حل کے لیے کوشا ہے ترجمان پی آئیے عوام پر پیٹرل بم گرانے کی تیاریاں پیٹرل تیرہ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش ڈیزل گیارہ مٹی کے تیل کی قیمت میں ساڑھے دس روپے اضافے کی تجویز قیمتیں بڑھانے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے بارہ تاریخ کو نو دس گیارہ بارہ جو ہیں وہ کھل جائیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پچیس کو پرائمری اور سکس سیون ایٹ ہے وہ بجائے پچیس کے کھلنے کے وہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے اس کے بعد جو ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز ہیں جس کا پہلے ہی فیصلہ پہلی فروری کو ہوا تھا وہ بھی پہلی فروری کو کھل جائیں گے اٹھارہ جنوری سے میپ بریک اور انٹر کلاسز کا آغاز پہلی سے آٹھویں تک سکولز اور یونیورسٹیز یکم فروری سے اوپن اس سال امتحان کے بغیر کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا ففاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی میڈیا بریفنگ بیٹی ایم جو ہے پیپلز پارٹی بہتر کھیل رہی ہے کھیلتی رہے وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے کھیلتی رہے مولانا صاحب جو ہیں آخری پانچ میچ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بھی ہم سے گلا شکایت نہیں ہوگی ہم ان کا اترام برقرار رکھیں گے اگر انہوں نے اترام کا مطلب غلط لیا تو پھر میں پارلیمانی زبان میں ارز کر چکھا ہوں پیپلز پارٹی ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے اور مولانا آخری پانچ اوورز کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں فضل الرحمان ملک پر رحم کریں ہنگامہ آرائی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا عمران خان کی ہدایت ہے کہ نواز شریف کے پیسپورٹ میں توسی نہ کی جائے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید جب تک نیب والے آ کے اپنے ایسٹس ڈیکلیئر نہیں کریں گے پارلمنٹ کے اندر اور ہماری کمیٹیز کے اندر یہ جدوجہ چلتی رہی گی چاہے میرے پہ جتنے کیس بھی بنائے جائیں اور ونس اگین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چیئرمن نیب بلیک میل ہو رہے ہیں سینٹ موجود ہے نیشنل اسیمبلی موجود ہے ہماری کمیٹیز موجود ہیں آ کے ہمیں بتائیں کہ ان کو کون بلیک میل کر رہے ہیں حکومت دو نیب کا احتساب کرنے میں کیا اطراز ہے جس ملک میں پارلمنٹ ڈر جائے عام آدمی تو کہیں کا نہیں رہے گا لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے نوٹس بھیجوائے جا رہے ہیں جیپ تی چیئرمن سینٹ سلیم مانوی والا پوری سٹرکچرل ریفارمز کرنے کے لیے تیار ہیں دو نوگوئی ریاض ہیں اس فوق نوفر کیا جائے گا نہیں دیا جائے گا نہیں نیگوشیٹ کیا جائے گا اور دوسرا جو احتساب کے ادارے ہیں ان کے دروازے پہ موٹا تالہ ڈال کے الفی لگا کے چابی کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی حکومت ہر مسئلے پر اصلاحات کے لیے تیار کسی بھی فورم پر این ار او نہیں ملے گا احتساب کے اداروں پر تالہ ڈال کر چابی کسی اور کو نہیں دے سکتے دوسروں کے خلاف مقدمات بنانے والے آج باتیں بنا رہی ہیں بابر آوان کا جواب آج حقیقت یہ ہے کہ نیب نہ قانون کے مطابق ہے نہ آئین کے مطابق ہے نہ حقائق کے مطابق چلتا ہے یہ صرف اور صرف پولٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے اگر ایک ملک میں انصاف ہو کوئی قانون ہو تو آج نیب کے ادارے کو بند کر کے اس ملک کے حوام کو اس مسئیبت سے نجات دلوانی چاہیے احتساب کا یک طرفہ نظام نہیں چل سکتا دوسروں کو چھوڑ کہنے والے کٹہرے میں کھڑے ہیں انصاف کا تقاضہ ہے نیب کو بند کر کے چھوٹکارہ حاصل کیا جائے نیب اپسر براڈ شپ سے کمیشن مانگ رہے ہیں شاہد حاکان آباسی ماضی میں ایک دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے نیب قوانین بنائے گئے دباؤ میں آ کر قانون سازی کی جاتی ہے عام پاکستانی اکتالیس اقسام کا ٹیکس دیتا ہے وزیر عاظم کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے سراج الحق جناب چیئرمن ان کو ڈار یہ ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کے جلسے پیگر بیرام اکتنگی پلیز بیرام اکتنگی پلیز بیرام اکتنگی ان کو ان کا لاہور کا جلسہ فلاپ ان کا ملکنڈ کا جلسہ فلاپ اور بھی جلسے ان کے فلاپ ہوں گے انشاءاللہ جناب چیئرمن یہ میں جناب چیئرمن ان کو کہہ دیں بیٹھ رہے تعمل سے بات سو سینٹیج لاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ وزیر عاظم کی تقریر کے دوران نارے پاکستان میں بریک ڈاؤن پہلی بار نہیں آتھمی بات ہوا ماضی کے معاہدوں میں کرپشن کی گئی یہ اپنی چوری کی وجہ سے پکڑے گئے وسیر توانائی عمر آئیو وزیر عاظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور میں موجود عمران خان سے وزیر عالی پنجاب کی ملاقات صوبے کے امور اور میگا منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی قبضہ مافیا کے خلاف اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا پیپرز پارٹی اور نونڈی کے خلاف فورن فنڈنگ کی تحقیقات روزانہ کی بنیاد پر کی جائے تحریک انصاف کا مطالبہ مریم اور بلاول کی مثال چور مچائے شور والی ہے دونوں جماعتوں کے خلاف غیر معمولی شواہد موجود ہیں چوزری پرویز الہی مسلم لیقاق پنجاب کے صدر منتخب کامل علی آغا جرنل سیکرٹری بن گئے مسلم لیگ ہاؤس میں ہونے والے انتخابات کے نتائج جاری کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی ترکش ایئر لائن پر ایک لاکھ روپے جرمانہ غیر ملکی ایئر لائن نے بی کیٹگری کے مسافروں کو بغیر کرونا ٹیس لاہور پہنچایا ایئر لائن کو اس سے قبل اکتوبر میں وارننگ اور جرمانہ کیا گیا تھا ملک میں کرونا کا زور مزید پینتالیس افراد کی زندگیوں کے چراغ گل چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چار سو سترہ نئے مریض پانس لاکھ چودہ ہزار تین سو اٹھی شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چونتیس ہزار ایک سو انہتر تک پہنچ گئی پنجاب حکومت کا لاہور کو رات تک زیرو ویسٹ کرنے کا اعلان صرف پانچ سو ٹن کوڑا کرکٹ اٹھانا باقی رہ گیا سیاستی بنیادوں پر بھرتی لوگ حکومت کو بدنام کر رہی ہیں یہ لوگ الڈیو ایم سی کو ناکام دکھا کر کمپنیز کی واپسی چاہتے ہیں میاسلام اقبال رابلپینڈی کے علاقے کلر سیدہ میں راستے کی تنازع پر فائرنگ چار افراد قتل چھے زخمی اسپتال منتقل اسلام علیکم دنیا نیوز سے میں ہوں عمر دراز اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریاض میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں فی تفصیلات اس پر کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات عثمان بزدار کی ترقیاتی منصوبوں عوامی ریلیف کے اقدامات پر بریفنگ وزیراعظم عمران خان گجراوالا شیخ اپورا روٹ کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے لاہور آنا تھا لیکن وہ دورہ ملتوی کر دیا گیا تھا جس کے بعد آج وزیراعظم ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں پھجاب کے وزیراعظم سردار عثمان بزدار نے انہیں ریسیف کیا ہے دونوں کی ون آن ون ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے دوران وزیراعظم عثمان بزدار نے وزیراعظم کو ترقیاتی منصوبوں عوامی ریلیف کے اقدامات پر بریفنگ دی ہے آج وزیراعظم کی مشروفیات میں سے ایک گزنوالا شیخ اوپر اروڈ کا سنگ بنیاد بھی ہے مزید بات کر لیتے ہیں لیاقت انساری سے لیاقت کیا شیڈول ہے مجموعی طور پر وزیراعظم کا آج بکل وزیراعظم عمران خان کے ایک روزہ دورے پر جو ہے اس وقت ایوانے وزیراعظم پہنچ چکے ہیں جہاں پر وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار نے ان کا استقبال کیا اور اس وقت ان کی ملاقات جو ہے وہ ون آن ون جاری ہے سرکاری علامیہ کے مطابق اس ملاقات میں وزیراعظم پنجاب کی جانب سے صوبے کے انتظامی امور امن و امان کی صورتحال اور سیاسی صورتحال پر وزیراعظم کو اعتماد میں لیا جارہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت عوام دوست عوامی ریلیف پر مبنی ترقیاتی منصوبے اور دیگر جو عوام دوست منصوبے ہیں ان کے حوالے سے بریفنگ دی جاری ہے وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ صوبے کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے تمام اقدامات میں تیزی لائی جائے اور ہماری حکومت جو ہے وہ عوامی ریلیف پر یقین رکھتی ہے عوامی مسائل کے حل پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے اقدامات کیے جائے اس کے فوری بات جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان سے آئی جی پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنے سینئر پولیس آفیسز کے ساتھ ملاقات کریں گے اور صوبے کی امن و امان کی صورتحال اور دیگر امور پر بریف کریں گے اس کے بعد قبضہ مافیا کے حوالے سے کالا سطح کا اجلاس جو ہے وہ وزیراعظم کی زرین سدارت ہوگا جس میں اب تک پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بریف کیا جائے گا اور نئے اقدامات کے لیے وزیراعظم عمران خل سے منظوری حاصل کی جائے گی اسی طرح ایگری کلچر مارکیٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ پنجاب میں کسانوں کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس پر پرائیم نسٹر کو بریف کیا جائے گا وزیراعظم آج پنجاب کے سنتی اداروں میں انسپیکٹر لیس رجیم کا بھی افتتاق کریں گے جس کے تحت لیبر انسپیکٹرز کو جو ہے پنجاب کے سنتی اداروں میں جو ہے وہ اچانک وزر کرنے سے روک دیا جائے گا اس کے بعد وزیراعظم آج گجرہ والا شنگہ جو گجرہ والا شیخ پورا ہے اس کے روڑ کا بھی جو ہے وہ سنگے بنیاد رکھیں گے یعنی وزیراعظم آج لہور بخواستہ مصروف سے بزاریں گے لیا کتن ساری آپ کا شکریہ